ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا غور سے سنیے گا اللہ کی رحمت کیسی ہے ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے تو ایک قیدی ایک قیدی کے پاس اس کا بچہ اسے نظر آیا فوراں عورت دوڑی اپنے بچے کو لیا سینے سے لگایا دودھ پیلانے لگی نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ذرا اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی تو عرص کی حضور ایسا کیسے ہو سکتا یہ ماں کتنا رو رہی ہے کتنا چمٹا رہی ہے کتنا پیار کر رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا اللہ کی قسم کبھی نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزوجل اپنے بندوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے ایسا مالک ہے ایسا خالق ہے جو اتنا مہربان ہونا اسے ناراض نہیں کیا جاتا ہمیشہ یاد رکھیں گناہ نہ کرنے نافرمانی نہ کرنے کی دو طریقے ہیں ایک تو بندہ ڈر کے گناہ نہ کرے یہ چھوٹا درجہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو مار پڑے گی سزا ملے گی جہنم میں ڈال دیا جائے گا مزہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے کہ میرے رب کو کیسے ناراض کرلوں اپنے کریم کی میں کیسے نافرمانی کروں اتنی عطائیں مجھ پر مجھ زلیل کو اتنی عزتیں دینے والا میں اس کی نافرمانی کروں محبت اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پسند آ جائے آپ کیا کہتے ہیں نہیں یار یہ میرے محبوب کو برا لگ جائے گا میرے دوست کو برا لگ جائے گا محبت کرو اللہ سے اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنا یہ بھی ٹھیک ہے مگر عالی درجہ یہ ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو جی نہ چاہے کہ جو مالک میرے مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے میں اس سے اس سے کیوں جناب اس کی نافرمانی کروں اس کی دشمنی کروں